آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ورڈ پریس کے اندر ہم اپنی تھیم کو کس طرح انسٹال کریں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز ایڈوانس میں بتا دوں گا کہ ہم اپنی تھیم کے اندر یا اپنی ورڈ پریس کے اندر نیو پیجز کیسے کریئے کریں گے ٹھک ہے اور اس کے اندر جو منی ہوں گے اس کو سیٹ کیسے کریں گے یہ تین چیزیں میں آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتاں گا تو چلیے ہم اپنا start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو start کر دینایا اس کی دو lagHIجز کو ہم start کر دیں گے اس کو ہم کر دیں گے minimize minimize کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد ہم اپنے browser کے اندر آ جائیں گے browser کے اندر آنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے یہ bookmark کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو Open کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر ہم نے اپنا password دینا ہے ID اور Pass دینا ہے تو وہ جو آپ کا ہوگا آپ نے وہ سیم ٹو سیم دے دن ہے ہم یہاں پر لوگن کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس لوگن ہوکے ڈیش بورڈ کا پیج اوپن ہوکے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے اپنا کیا کرنا ہے اپنی تھیم کو انسٹال کرنا ہے تھیم کو انسٹال کرنے کے لیے آپ یہاں پر آ جاؤ گے اپنے ڈیش بورڈ میں یہاں پر نیچے آگے دیکھو آپ کے سامنے اپیرنس لکھا ہوا ہے اپیرنس کے آگے یہ تھیم لکھا ہوا ہے آپ تھیم کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس بیسیکلی تین تھیمز ہوں گی کون کون سی 2021, 2023 اور 2022 یہ بیسیکلی دو میں نے کسٹمائز تھیم انسٹال کی ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے کیسے انسٹال کرنی ہے یہ آپ کے پاس یہ بٹن ناظر آ رہا ہے ایڈ نیو کا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے بہت ساری تھیمز کھل کے سامنے آ جائیں گی ان ساری تھیمز میں سے کوئی بھی تھیمز کو آپ اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے جو آپ کو اچھی لگے جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو اگر آپ نے علیہ دہ سے کوئی تھیم ڈاؤنلوڈ کرنی ہے دیشبورٹ کے اندر لے کر آنا ہے تو وہ کیسے لے کر آئیں گے یہاں پر آپ جائیں گے جانے کے بعد یہ اضافی کام ہے اس میں آپ پلک کر سکتے ہیں ورڈپریس کی ویب سیٹ کو اپن کریں گے یہاں پر آپ ورڈپریس کی سائٹ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لکھ دیں گے تھیم ٹھیک ہے یہ تھیمز آ جائیں گی ورڈپریس کی ورڈپریس کی تھیمز کو جب آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے فری والی پیڈ تھیمز بھی ہوتی ہیں فری تھیمز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے تھیمز آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ تھیمز آ رہی ہیں کب ساری تو ان تھیمز کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے جب وہ فائل آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہاں پر اپلوڈ تھیم آ جائے گا یہاں پر چوز فائل کریں گے چوز فائل کرنے کے بعد آپ کے کمپیوٹر میں وہ جس جگہ پہ تھیم پڑی ہوگی اس کے اوپر کلک کر کے آپ اوپن کریں گے تو وہ تھیم آپ کے سامنے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور وہ یہاں پر آ جائے گی یہ ہے ازافی کام اگر آپ ابھی بگنر ہیں تو ابھی آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں تو آپ لوگوں نے بلکل بیسک کام کرنا ہے تو ہم لوگوں نے یہ تھیم اپنی انسٹال کر لی ہے اگر ہم اپنی ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو ہماری ویب سائٹ کیسے شو ہوگی یہ میں نے سکول سی پی ایس لکھ لیا ہے وہاں پر تو یہ جب آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر سکول سی پی ایس لکھا ہوا تھا تو اس کے اندر کیا کریٹ ہوا پڑا ہے ہوم کونٹیکٹ آباؤٹ یہ تین چیزیں لکھیں ہوئیں اب اس کے اندر ہم کچھ اور پیجیز ایڈ کریں گے پھر اس مینیوز کو میں آپ کو اپڈیٹ کرنا سکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آ جانا یہاں پر آنے کے بعد یہ آپ کے پاس لکھاوا نظر آ رہا ہے پیجیز یہاں پر آل پیجیز پر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ایڈ نیو یہ بھی لکھاوا نظر آ رہا ہے ایڈ نیو کا یہ بھی لکھاوا نظر آ رہا ہے دو جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں جگہ پہ سیم ٹو سیم آپ کا پیج کریٹ ہوگا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ایک بلکل باکس سامنے آ جائے گا وہاں پر آپ نے ایڈ ٹائٹل میں اپنے پیج دینا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کورس دیتا ہوں کورس دینے کے بعد یہ آپ کے سامنے پبلش لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر پبلش کر دینا ہے پبلش کریں گے تو یہ کورس کی جو پیج ہے وہ آپ کا پیج سیلیکٹ ہو گیا ہم بیک جاتے ہیں بیک جانے کے بعد ہمارے پاس ہم آل پیجز کو اپنے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں about contact کورس اب آپ کے پاس درمیان میں آ گیا یہاں پر home آ گیا ہے یہ آپ کو پیجز کرنے آ گیا یہاں پر آپ ایک پیج کریں دس پیج کریں جتنے پیج مرضی کریٹ کریں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ پیج آپ کے سامنے کس طرح شو ہوں گے یہاں پر ہم سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کورس آپ کے سامنے آ گیا ہے پیج تو ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ابھی آگے جا کے کیا کام کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ پیجز کریٹ ہو گئے اب ہم نے کافی دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ سے یہ پیجز غلط کریٹ ہو جاتے ہیں غلط مین کے کوئی آگے ہو جاتا ہے کوئی پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے منیو کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنی مرضی کا نام دے دیں گے ٹاپ منیو دے دیں کوئی منیو بھی دے دیں تو میں یہاں پر اس کو کہہ دیتا ہوں سیو منیو یا ہمارا ٹاپ منیو کیا ہو گیا ہے کریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے اس میں ٹاپ منیو کریٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو لیفٹ سائیڈ میں نظر آ رہا ہے جو ہم نے اپنے پیجز کریٹ کریٹ کیے تھے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کورس کونٹیکٹ اباؤڈ ہوم ٹھیک ہے یہ ساروں کو آپ نے چیک کر لینا ہے یا نیچے سے سیلیکٹ آل کر لینا ہے ایڈ ٹو منیو پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے تو یہ منیو آپ کے سامنے آ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ منیو آ گئے ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے ڈریک اڈ ڈراؤپ کر سکتے ہو ایسے کر کے سیٹ کر سکتے ہو ہوم کے بعد کورس آ جائے کورس کے بعد اباؤٹ اباؤٹ کے بعد کونٹیکٹ آ جائے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنی مرضی سے ڈریک اڈ ڈراؤپ کر کے سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس میں جو دو اپشن آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آٹومیٹکلی ایڈ نیو ٹاپ لیول پہ اس کو آپ نے لازمی طور پہ چیک کر دینا ہے چیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کرو گے سیو جب سیو ہو جائے گا یہ مین مینیو اور ٹاپ بار مینیو کو آپ آپ مین مینیو کو اگر سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے جو مینیوز ہیں وہ صرف مین میں ہی شو ہوں گے جیسے یہ مین جگہ ہے تو یہاں پر ہی آپ کے مینیوز شو ہوں گے یہ دیکھیں ہوم کورس کونٹیکٹ اور اباؤٹ ٹھیک ہے یہ بھی سیٹ ہو گئے ہیں اور آپ کے مین مینیو بھی سیٹ ہو گئے ہیں تو اگر آپ نے ٹاپ بار مینیو پہ بھی سیلیکٹ کروانے ہیں ٹاپ بار مینیو پہ بھی آپ کے مینیوز شو ہوں تو یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر جائیں گے یہاں پر جانے کے بعد اپنی ویب سیٹ کو ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کے ٹاپ بار مینیوز پہ آ گئے ہیں ٹاپ بار مینیو پہ بھی آپ کے مینیوز یہاں پر شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوپر والی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو اچھا لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا